دوستوں اگر آپ سیکس کرتے ہیں اور جب بھی سیکس کرتے ہیں اس سے پہلے جو میں دو چیزیں بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کھائیں گے تو آپ کے سرین میں طاقت کی کوئی کمی نہیں ہوگی آپ ہمیشہ بستر پر ایک بیسٹ سیکس پروبلم میں دوری رکھو گے مطلب کی کبھی آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی ایک بیسٹ لائف سیکس لائف جی پاؤ گی آپ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پٹ یہ پروبلم انہیں کے لئے ہے جن کو کوئی پروبلم نہیں ہونا ہاں وہ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں جن کو پروبلم ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہمیں لیکن یہ طاقتور چیز اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور ریگولر یوز کرنا ہے جب بھی سیکس کریں ایسا نہیں کہ آپ کھائے جا رہے ہیں روز ایسا کچھ نہیں جروری نہیں ہے لیکن جب بھی سیکس کرنا ہے تب آپ کو یہ چیز جرور اپنا نہیں ہے کیا ہے وہ چیزیں ماتر دو چیزیں سستی چیزیں اور ہر جگہ مل جائیں کیلہ اور الائچی اب کیلہ الائچی کھانا کیسے دوستو ہمیشہ یاد رکھے گا جب بھی آپ سیکس کرو اس سے پہلے کیلے کا ہمیشہ یوز کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے الائچی کے ساتھ الائچی کو ہمیشہ آپ پیش کر رکھیں کم سے کم بھی میں کہتا ہوں ایک ساتھ سو گرام الائچی پیش کے ہمیشہ ایک گھر میں ڈبے ہم رکھیں جب بھی سیکس کریں ایک کیلہ لیجئے اس کیلے میں سہد بھی ساتھ رکھی گا فائدے کیا ہوں گے یہ بھی بتاؤں گا کھانے کا طریقہ کیا یہ بھی بتاؤں گا اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکائب کر لیجئے گا جسے آپ کو اور بھی ایسی طاقت اور چیزوں کے بارے میں پتا لگے اور کوئی سیکسول پروبلم سے سمجھ دیتا آپ کو الائچ چیزیں تو مجھے آپ کول کر سکتے ہیں صرف سیکسول علاج سے سمجھ دیتا اس کے لئے تو بات کریں گے کیلے کے بارے میں کیلے آپ کو دو بیچ میں سے اس سے کرنا ہے اور دونوں پر آپ کو الائچ چیزیں تھوڑی تھوڑی برک لینی ہے کم سے کم بھی ایک گرام ایک گرام الائچ چیزیں کو آرام سے آپ کو برک لینا ہے اور اس پر تھوڑا سا سہد ملا لینا ہے آدھا چمچ کافی ہے لگا لینا ہے اور اس کیلے کو آپ کو ایک سے دو کیلے سیکس کرنے سے پہلے آپ کو کھانے ہے اور جب بھی سیکس کرو تب کھاؤ آپ کو سریر میں خود اشواس کرو گے میری بات کو کہ ایک الگی طاقت اور ایک الگی انرجی بھی لے گے فائدے کیا ہوں گے ایک بار سے دوسری بار نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لئے تو یہ رام بارن کا اپیوگ ہوگا جن کے سپرم کاؤنڈ کی کمی ہو جاتی ہے وہ سپرم کاؤنڈ کی کمی بلکل دور ہو جائے گی جو تھک جاتے ہیں سیکس کرتے کرتے ہیں زیادہ سانس پھولنے لگ جاتی ہے سیکس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اچھا نہیں کرتی ہے وہ دور ہو جائے گی پروبلمز ان کی سریر میں تھکان سریر کمجوری اور کبجی بن جانا یہ کئی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ نیامیت سیکسول پروبلم سے گرشت ہوتے ہیں ان کو ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آنکھوں کی روشنی کمجور ہو جانا چکر آنا اور زیادہ سیکس کرنے کے بعد میں سریر آپ کو بتا ہے تھکان ہونا جوڑوں میں درد ہونے لگ جانا تو یہ جتنی بھی پروبلمز ہیں ماتر کیلے اور اسی الائچی کی جو بدولت آپ کی دور ہو جائیں گی دھیرے دھیرے کرتے کرتے اور جن کو پروبلم نہیں ہے ان کو کبھی آگے پروبلم چل کے نہیں آئے گی صرف اس نسخے کے بدولت تو یہ میرا آپ سبھی سے وعدہ ہے یہ نسخہ اپنائیں گے آپ تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی سیکس میں سرمندہ نہیں کر پائے گا سرمندہ بلکل نہیں ہوگے جنگی میں آگے چل کے صرف کیلہ الائچی سہد کے ساتھ لیجئے جب بھی سیکس کریں تب لیجئے بہت شاندار چیز ہے اور کچھ سمجھنی ہے تو کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لے نمازکار